السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہرک زائیہ ڈاکٹر زبیارف صلی اللہ علیہ وسلم امید کتوں ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے کافی ڈے سے جو ہے کومنٹس آ رہے تھے کہ میں نے کافی ڈے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور رمضانو مبارک آ رہا رمضانو مبارک پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضانو مبارک جو ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کو ایک ڈسیپلنس سکھانے کے لیے آپ کو اپنی لائف میں ایک روٹین کو منٹین کرنے کے لیے ایک مہینہ آتا ہے یہ ایک ریلیجیس ایونٹ بھی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہماری نمازیں پکتہ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہماری ایک پرپر روٹین ڈیویلپ ہو جاتی ہے ہم سیریز میں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہماری آٹھ سے دس گھنٹے کی جو ہے وہ ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے پھر افتار ہوتا ہے پھر اس کے بعد نمازیں یا ترابیہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگن سونا اور دوبارہ اٹھ کے کھانا یہ ایک پوپر رمضان میں اس کا جو چل رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں یا جن کو کوئی بھی بیماریوں ہوتی ہیں اس میں ہم کو وزن کم کرنا ریکمنٹ کیا جاتا ہے پوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی ڈائیٹ پیٹرن کو فالو کیا جائے جو ایسے میز لیا جائیں جس سے ان کا یہ ہے کہ رمضان میں وزن بھی کم ہو جائے اور اپنی ہیلس میں امپرویمنٹ بھی لے کے آسکیں مجھے بہت سے لوگوں نے فرمنٹ کیے تھے آپ رمضان مبارکوں پر ڈائیٹ ٹرین کیوں نہیں دے رہے تو بیسیکلی اس کو رمضان مبارک جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے وہ ہمیں ایک پیٹرن سکھاتا ہے کہ ہم جو ایک پورا سال جو ہے وہ اپنے روٹین سے ہٹ کے ایسے سمجھ لیں کہ ہم ترتیب سے ہٹ کے سارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک ہمیں ایک ترتیب کے اندر لے کے آتا ہے ہمیں یہ رمضان مبارک اللہ تعالی کے قریب لے کے آتا ہے اس لیے میں تو یہ رکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کھانے پینے سے ہٹ کے آپ اپنا بہت زیادہ فوکس اور اپنی عبادات پر کریں تو رمضان مبارک میں کون سی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے ہمیں کیا میز لینے چاہیے کسے ہم وزن کم کر سکتے ہیں اور جو ایسی لی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو میں اس کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کروں گا پہلا عصہ ہمارا ہوگا سہری سہری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے دوسرا عصہ ہوگا افتاری اور تھرڈ پارٹ میں میں ڈسکس کروں گا ہمیں اسے میں کون سی واک ہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ہم ویٹ بھی کم کر سکیں بیسکلی رمضان میں بھوڑے جلیبیاں اور ڈیفرنٹ قسم کے جتنے بھی کھانے ہیں جو رمضان سے پہلے نہیں بن رہی ہوتے تو وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور رمضان کو جو ہے وہ ایک پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں اپنا میل کو مینٹین کریں تو بہت سے ایسے میں پچھرز دیکھ رہا ہوتا ہوں رمضان میں جو شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں انسٹرگرام یا پوچل میڈیا کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دسترخان کو بڑھا دیتے ہیں حالانکہ رمضان میں دسترخان کو بڑھانے کی بجائے اتنا جتنا پہلے کھا رہے ہیں وہیں تک اگر مینٹین کرنے تو آپ ویٹ اپنا کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سہری کو ڈسکرز کر لیتے ہیں کہ سہری میں کیا کھانا چاہیے سہری میں جو آپ میز لے سکتے ہیں سہری میں سب سے پہلے آپ یہ رمضان میں فوکس کریں کہ آپ نے اپنی فلویڈز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے فلویڈ بیسیکلی آپ کے ہائیڈریشن لیول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فلویڈ سے ہی مینٹین ہوتے ہیں کیونکہ جو رمضان و مبارک میں جو فاسنگ ہوتی ہے یہ ڈرائی فاسنگ ہوتی ہے اس میں اپنے سولیڈ گلاوہ لیکوڈ بھی نہیں لینا ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے انٹرمنٹ فاسنگ میں ویڈیو میں بتایا تو وہاں اتنا آپ لیکوڈ جیسے گرین ٹی ہے پانی ہے یا بلیک کافی لے سکتے ہیں لیکن ہمزان و مبارک میں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارا یہ مذہبی تہوار ہے اور ایک مذہبی منت ہے اور ہمزان و مبارک میں بیسیکلی تیس روزے رگنے کی ویسے بہت سے رسرچیز میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ کینسے سے بھی بجتنے ہیں سہری میں ہمارا بیسیکلی فوکس ہونا چاہے کہ ہم ایسے کھانے کھائیں جو ہماری ہائیڈریشن کو مینٹین کر سکے کیونکہ ہم نے آٹھ سے دس گھنڈے جو ہوتی ہے ڈرائی فاسٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سہری کے اندر بھی ہمارا فوکس ہوتا ہے نان چنے پائے نیہاری اور ایسے تلے میں پرانٹھے کھانے سے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی جو ہے وہ آفٹر ٹو سے سری آرز ہی ہائیڈریشن پر فوکس کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم پانی کی طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سہری کے دورانی جو ہے وہ اتنا پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں کہ وہ آفٹر ٹو سے ٹری آرز کے بعد ہی اندرینشن سٹاپ شروع ہو جاتی ہے اور ایکشرا جو بوڈی سے نکل جاتا ہے اس سے رمضان و مبارک میں آپ کو جتنی پانی کی نیڈ ہے اتنا ہی پیئیں لیکن تو میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ جیسے ہی ازان کا ٹائم قریب آتا ہے واتر کولر یہاں پانی کے جگ کے بعد جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے پان سے چار منٹ پہلے دو سے تین پانی کے گلاس بھر کے پی لیتے ہیں وہ پانی آپ کے باڈی میں ریٹین نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کے باڈی میں پانی ریٹین کرنے کے نارمل کپیسٹی ہے اس سے زیادہ جائیں گے تو آپ کے باڈی فورس لوٹ کو آپ کے باڈی سے سٹیٹ آؤٹ کر دے گی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سہری میں کون سے کھانے لینے چاہیے تو سہری کے اندر آپ کو ہول فورس کی طرف جانا چاہیے ہول فورس میں جیسے ہیں اگر آپ ایزی میل جو ہے تین تو فیفٹین رکک ہو سکتے ہیں تو اس میں سب سے جو بیٹر میل ہے آپ کے پاس جس میں ہائیلی نیوٹریشن بھی ہوتا ہے اس میں فائبر بھی ہوتا ہے تو وہ گندم یا جوہ کا دلیا ہے گندم یا جوہ کا دلیا آپ پانی میں بھی بنا سکتے ہیں گندم یا جوہ کا دلیا آپ چکن کے ساتھ نمکین بھی بنا سکتے ہیں گندم یا جوہ کا دلیا آپ دودھ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس میں ایک کب جو ہے گندم یا جوہ کا دلیا لیں اس کو پانی کے اندر جو ہے عبال لیں عبال لیں کے بعد جو ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو دودھ میں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہاف کب دودھ ایج کر لیں اور اگر آپ کو اس میں میٹھے کے طور پر کچھ ایڈ کرنا ہے تو میٹھے کے طور کے اوپر آپ سٹیویا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹیویا نہیں یوز کرنا اگر اگر کوئی فروٹس کے بارے میں اگر آپ جانا چاہے تو فروٹس میں آپ دس سے بارنا سٹرابریز ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ سٹرابری کا سیزن ہے اور سیزن سٹرابری اویلیبر ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹرابریز جو ہے وہ تو شفیل ہو رہی ہے کہ اس کا ذائقہ آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کے alternative اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو banana ایڈٹر سکتے ہیں لیکن banana جو ہوتا ہے high in carbohydrates ہوتا ہے تو آج سے زیادہ banana نہ ایڈ کریں اگر آپ iron deficient ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اندر خجورے ایڈ کر لیں خجورے جو ہوتی ہیں وہ iron کو بھی آپ کے body میں iron levels کو بھی improve کرتی ہے اس کے ساتھ fiber کا بھی بہت اچھا content ہوتا ہے اور آپ کو feeling کو fullness بھی دیتی ہے اس طرح یہ آپ کا 1200 gram کا جو ہے نا basically ایک bowl بن جائے گا odds کا جو آپ اپنی سہری میں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو چائے نے بھی آپ کے کیفین related drinks ہے اس کی craving ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آدھا کب سے زیادہ نہ لیں کیونکہ کیفین کیا کرتی ہے ایڈا ڈائیورٹک کیا کام کرتی ہے اور آپ کی body سے fluids کو نکالنا شروع کر دیتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی body سے fluid نکل جاتے ہیں اور آپ کو بہت جلدی ہی dehydration کی طرف چلے جاتے ہیں وہ آٹھ سے دس روزے رکھنے کے بعد بہت زیادہ weakness فیل ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ سہری میں اپنی dairy products کا intake بڑھانا شروع کر دیں dairy products میں جو آپ لے سکتے ہیں ڈہین یا ڈہین کی بنیوی لسی لے سکتے ہیں اور اس میں 5 of salt ڈالیں اور کوشش کریں کہ لسی جو ہے وہ 2 glasses زیادہ نہ پیں ہیں اس کو 2 glass ساکھ limited ہے salt basically آپ کلیکٹورا اس کو balance کرے گا اور جو dairy ہے وہ آپ کے جو ہے وہ hydration levels کو maintain کرے گی اگر آپ دہین کو وہ ویسے کھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ half cup یوگرٹ میں جو ہے وہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ آپ کو weight loss میں بھی help کرے گا اور آپ کے metabolism کو بھی boost کرتا ہے اس کے علاوہ اگر دہین کی آپ پودنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی fruits ایڈ کر سکتے ہیں سٹرابری یا دس سے بڑا سٹرابری دہین میں ایڈ کر کے اس کی پودنگ بنا کے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا روٹی اور پراتھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو روٹی کا جو پھلکہ ہے آپ 40 سے 50 گرام کا جو روٹی کا پھلکہ جو 6 انچ کا بنتا ہے وہ ایک کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ رات کا بنا وہ کوئی بھی سالر ہے جس میں ڈال ہے سبزی ہے یا میٹ ہے وہ بھی آپ اپنی اس میں ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک روٹی سبزی اور آدھا کب دہین اور ایک کپ چاہیے آپ کا پروپر میل بن جائے گا اگر آپ سہری میں یہ لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو آڈ میل کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں تو گندم یا جوہ کا دلیا اور آدھا کپ چاہیے آپ اس کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی ہے آپ سادھا پانی کے دو گلاس بھی اپنے سہری کے پیٹ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس کو پراتھے کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دیجلی کیلی کے ایک چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے آپ اپنی روٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ پراتے میں چینج ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک آمنٹ جو ہے گھر کا بنا ہوا آمنٹ لے سکتے ہیں یہ آپ کا تیسرا اپشن من جائے گا اگر اس کے ساتھ آپ اپنا پروٹین لیول بڑھانا چاہ رہے ہیں نیکس اپشن یہ ہے کہ آپ بیسن کی روٹی بنا لیں ایک آدھا کب بیسن لے لیں کمارٹر میں پیاس ڈال کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بھی پری ڈیابیٹک ہیں جیسے بھی ناشتیں میں نے بتایا ہیں وہ پری ڈیابیٹک پیشن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے شگر کانٹ بہت کم رکھا ہوا ہے یہ تھے سہری کی اوپشن جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ آٹ میل لے سکتے ہیں آٹ میل کے علاوہ آپ بیسن کی روٹی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک روٹی گندم یا جوہ کے آٹے کی بنیوے چینج کی اس کے ساتھ سبزییں دال لے سکتے ہیں یا کوئی بھی گوشت کی فارم دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جو اوپشن تھے وہ سہری کے تھے وہ جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب آ جاتے ہیں افتاری کی طرف افتاری میں موسٹ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑا دسترخان سجایا ہوا تو اس میں ملٹیپل کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی ازان ہوتی ہے دو سے تین کجورے کھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ تینگ آ رہا ہے بن کے جامشیری بن کے آ رہا ہے فوڈ جوسیز آ رہے ہیں تین سے چار گلاس اس کے پیئے پینے کے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر فوڈ شارٹ کے پوری وہ سیریز چلتی ہے پھر چرنا چارٹ ہوتی ہے پھر کھانے کے آدھے ایک آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد پھر رات کا کھانا ہوتا ہے یہ وہ سارے میل ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ ویڈ گین کر لیتے ہیں اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے افتاری میں تو ایک گلاس سادھا پانی لیں اس طرح دو خجورے لیں اور اپنی افتاری آپ کھولیں افتاری کھولنے کے بعد آپ کیا کریں کہ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد تین سے پانچ چمچ کوئی بھی بین سیلر لائک چنہ چارٹ لے لیں ریڈ بینز میں رو بیا لے لیں وہ کھالیں جہاں تین سے پانچ چمچ فوڈ شارٹ کے لے لیں لینے کے بعد آپ ایک گھنٹے جو ہے اس میں گیب دیں ایک گھنٹے کے بعد اپنا کوئی بھی میجر میل لے لیں جس میں آپ ایک روٹی کے ساتھ میٹ کی فارم لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں مٹن لے سکتے ہیں فکھ لے سکتے ہیں اگر یہ نہیں لینا تو پھر آپ دال لے سکتے ہیں ایک اور جو میتھ ہے کہ آپ افتاری میں سیلر نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیابیٹک پیشنٹ مینیموم یا میکسیمم اگر اماؤنٹ کو دیکھا جائے تو آپ کو کم از کم بھی ایک سلاعت کی پلیٹ اس میں اپنے ایڈ کرنی چاہیے ایک تو اس میں آپ کو فائبر ملے گا کونسٹیپیشن نہیں ہوں گی افتار میں دوسرا آپسین یہ ہو سکتا ہے کہ چی ایسیڈ لیمن وارٹر ہے کہ آپ ایک سے ڈیٹ چمچ چی ایسیڈ کو بھوک رکھتے ہیں اور افتار سے پہلے اس کے اندر ایک لیمن سپیز کریں پینٹ کے اف سالٹ ایڈ کریں اور اس کو بنا لیں اور اس کو تھنڈا کر کے آپ پی سکتے ہیں اس میں یہ ہو گا کہ ایک تو آپ کو اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ ملیں گے ساتھ اس کے وہ آپ کو فائبر کانٹینٹ ملے گا اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ لیمن اور جو سالٹ کا کمی نیچن ہے وہ آپ کے باڈی میں لیکٹرولائٹس کو بھی پورا کرے گا اور آپ کی ڈی ہیڈریشن کو بھی ملٹین کرنا سٹارٹ کر دے گا اب تربوز کا جوس پناسک ڈائیٹ کوک لے سکتے ہیں یا ڈائیٹ سپرائٹ لے سکتے ہیں اور جو اس کے طور پر نہ رکھیں ویک میں دو سے تین دفعہ آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں یہ تھے افتار کے آپشن جسے آپ اپنا ویڈ بھی نہیں گین کریں گے یہ بات ہے وارک اور ایکسرسائز کی طرف وہ سے لوگ ایسے ہیں جو سہری سے پہلے اٹھ جاتے ہیں ان کے پاس کافی وارفر ٹائم ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں اس ٹائم میں اپنا دس سے پندرہ منٹ کا وارم اپ لیں وارم اپ لینے کے بعد اپنی وارک اور ایکسرسائز کر لیں جس کو آرموز آپ تھرٹی پھر ٹھٹی پھائی منٹ تک ریٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ اپنی سہری کریں سہری کرنے کے بعد وہ پھر اگنگ سو سکتے ہیں تو فیمل فوکس کریں کہ وہ سہری سے پہلے اپنے وارک اور ورکاوٹس کر لیں کیونکہ افتاری کے ٹائم انہوں نے اثر سے مغیب گروہین افتاری بنانی ہوتی ہے اس ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بریسک وارک کریں اور بریسک وارک جو ہے وہ آپ کو اس کو ٹین منٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور ڈیلی کے ٹری منٹ چاہیے فورٹی فائی منٹ سے کلے کے جانا چاہیے ہاں اگر آپ کو اس ٹائم میں بھی آپ کے پاس ٹائم ویابیلٹی شورٹیج ہے اور آپ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کے پاس لاس اپنے وارک یہ ہی بتتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ آپ کا میجر میل لینے کے بعد جب آپ ترابی پڑھ کے آ جائیں یا اگر آپ ترابی پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم سپیر بچے تو آپ کم از کم چالی سے پنتارس منٹ کی وارک کریں کیونکہ وارک کی ایکسرسائز آپ اپنا ویٹ کم نہیں کر سکتے ڈائیٹ کا سیونٹی پرسنٹ رول ہے لیکن تھرٹی پرسنٹ جو آپ کا باقی رول ہے وہ تھرٹی پرسنٹ آپ کی ایکسرسائز اور وارک ہے اگر پھر بھی آپ کے کیوریز ہیں اس سے ریلیٹیڈ یہاں آپ مجھ سے کی سپیسیفیک میڈیکل نیوٹریشن کا ڈائیٹ پرن لینے چاہ رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے پیٹی لیور کے لیے پیسیوز کے لیے تو میرا نمبر یہاں پوسٹ اوپر مینچن ہے مجھ سے بھی ڈائیٹ پرن لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ساری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ نصابیت ہوگی ڈائیو